اسلام علیکم کلاس فائی لیٹس سٹارٹ روہ لیکچر امیر تری بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے ملٹیپلیکیشن 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 is a repeated process of addition ملٹیپلیکیشن کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے repeated process of addition اور اس کا سائن کیا ہے ملٹیپلیکیشن کا یہ سائن ہم لوگ use کرتے ہیں ملٹیپلیکی کرنے کے لئے اب میں آپ کو دو آسان باتیں بتاتی ہوں جو ملٹیپلیکیشن میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے what is this zero zero کے ساتھ ہم لوگ کوئی بھی چیز ملٹیپلیکی کر دیں یا کوئی بھی نمبر ہم لوگ ملٹیپلیکی کر دیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا zero آئے گا for example ہم نے zero کو six کے ساتھ ملٹیپلیکی کیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا ہے zero اگر ہم لوگ zero کو thousand کے ساتھ بھی ملٹیپلیکی کر دیں تو تب یہ آنسر کیا آئے گا always zero اور ایک اور بات کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی نمبر یا کوئی بھی چیز one کے ساتھ ملٹیپلیکی کریں گے تو وہ چیز سیم رہے گی اس میں کوئی بھی change نہیں آئے گا for example one ملٹیپلیکی بھی six one کو ملٹیپلیکی کیا ہے six کے ساتھ تو ہمارے پاس آنسر کیا ہے six جی آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ zero کے ساتھ کسی بھی چیز کو ملٹیپلیکی کریں تو آنسر جو ہوتا ہے وہ always zero ہوتا ہے اور one کے ساتھ اگر کسی چیز کو ملٹیپلیکی کریں تو آنسر کیا ہوتا ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ same ہی رہتی ہے digit same رہتا اس میں کوئی change نہیں آتا تو آپ کو میں اس کی پیچھے کی لوجک بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے two multiply by three two multiply by three کا یہ مطلب ہے کہ میں نے two کو two multiply by three کیا ہوتا ہے six ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ two کو میں نے three time add کرنا ہے کیسے two two and two plus اس کا یہ مطلب ہے کہ two کو three time add کرنا ہے تو آنسر کیا آ جائے گا two plus two four four plus two six آنسر کیا آ گیا آپ کے پاس six آ گیا understand اور اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ اب یہ دیکھیں کہ two multiply zero یا یہ بولوں کہ zero multiply two ٹھیک ہے اب یہ لکھا ہوا ہے کہ two multiply by zero یا zero multiply by two یہاں پر کیا تھا کہ two multiply by three کہ two کو میں نے three time add کرنا ہے ٹھیک ہے three time لکھنا ہے اور پھر اس کو کیا کرنا ہے add کر لینا ہے آنسر zero six آ گیا now two کو اگر میں zero سے multiply کر رہی ہوں تو two کو کتی time لکھنا ہے zero time مطلب zero time کا مطلب ہے کہ لکھنا ہی نہیں ہے zero تو کوئی digit نہیں ہے کچھ نہیں لکھتے ہوتے تو now میں نے اس کو لکھنا ہی نہیں ہے تو میں add ہی نہیں کروں گی تو answer کیا آجا ہے کیا آجا ہے آپ کے پاس zero اور اگر میں یہ بولوں کہ zero کو multiply by two کریں تو اس کا مطلب ہے کہ zero کو میں نے two time لکھنا ہے zero plus zero یہ کیا آگیا یہ لکھ دیا اب zero کو zero میں add کریں تو یہ answer آتا ہے no zero ہی آئے گا نا now this is the answer and this is the logic کہ ہم لوگوں zero کے ساتھ کسی جیس کو multiply کریں تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ zero کیوں آتا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ one کے ساتھ اگر میں multiply by seven کروں تو answer ہمارے پاس digit جو ہے وہ same کیوں رہتا ہے کہ seven میں کوئی فرق کیوں نہیں پڑا یا وہ same کیوں ہے seven ہی کیوں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ one کو میں نے seven time add کرنا ہے one two three four five six seven 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 time add کیا تو answer کیا آجائے seven one کو seven time میں نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے تو اگر پاس answer کیا آجائے گا seven میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو multiplication ہے وہ repeated value of repeated value of کیا ہے addition ہے جیسے کہ two کو میں نے three time add کر لیا ہے understand تو میں پاس answer کیا آجائے گا six آجائے گا تو بجائے اس کے let's suppose کہ اگر میں یہ بولوں کہ two multiply by twelve کریں تو میں بجائے اس کے two کو میں twelve time لکھوں اور پھر add کروں تو میں پاس ایک لمبا process ہو جائے گا جس کے وجہ سے ہم لوگ multiply کر لیتے ہیں ڈیریکٹ ہم لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں 24 تو ہمارے پاس یہ جو ہوتی ہے اس کو کہ کہتے ہے